نماز پنجگانہ بنی اسرائیل کے اوپر جیسا کہ نماز فرض تھی وہ دو وقت کی نماز فرض تھی دو رکات نہیں تھی ہاں ہر وقت میں دو رکات تھی تو اس اعتبار سے وہ چار رکات نماز فرض تھی جیسا کہ اللہ حضرت عظیم البرکت امام علیہ السنت نے فتح و رضو شریف میں فرمایا کہ دو رکات صبح کی دو رکات رات کی حدیث پاک کے اندر مفہوم اس طرح ملتا ہے کہ فرض تھی تو دو رکات سے مراد کہ ایک وقت میں دو رکات ہے دوسرے وقت میں دو رکات ہے تو کل ملا کے چار رکات نماز ہوئی تو یہ لوگ دو صبح پڑھتے تھے اور دو رات کو پڑھتے تھے یہ چار نمازیں ان پہ تھی یعنی رکاتوں کے اعتبار سے نمازیں چار تھی وقتوں کے اعتبار سے نمازیں دو تھی تو یہ جو علماء کہتے ہیں کہ دو رکاتیں ان پہ فرض تھی یا دو نمازیں فرض تھی ان دو سے مراد الگ الگ نمازیں ہیں جو کہ ان سے پوری نہیں ہو پائیں یہ دو نمازیں بھی وہ مکمل جو ان پہ تھی گئی تھی صبح شام کی وہ ان کو بھی مکمل طور سے نہ پڑ پائے باقی پانچ وقت کی نماز جو ہے خاص اس امت کے لئے تحفہ ہے اس سے پہرے کسی بھی امت کو کسی بھی نبی رسول کے امت کے لئے کبھی بھی پانچ وقت کی نماز فرض نہیں کی گئی یہ خاص آخری نبی حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی ان کی امت کے لئے تحفہ ہے جو پانچ وقت کی نماز فرض قرار دی گئی پہلے نبی پر پانچ نہیں تھی تو باقی دو دو رکعت تھی اور دو دو وقت کی تھی پانچ مقصود ہیں ہمارے لئے